برادر اسلامی ملک سعودی عرب کی جانب سے یونیورسٹی آف آزاد جمع کشمیر کے لیے ساڑھے چار عرب کی مالیت کے جدید ایڈوکیشنل ایکویپمنٹس کی فرامی کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہزاروں طلبہ و فکلٹی ممبران سہولت سے مستفید ہوں گے عزاد جمع کشمیر یونیورسٹی مظافر آباد کے کنگ عبداللہ کیمپس میں قائم مختلف تدریسی شعبوں کو سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے تعاون سے جدید ترین تعلیمی ساز و سامان سے لیس کرنے کے ایک بڑے منصوبے کا آغاز کر دیا گیا برادر اسلام ملک نے کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز کیمپس کے لیے چار عرب چالیس کروڑوں پیسے زائد کی خطیر رقم سے جدید ترین ایڈوکیشنل ایکویپمنٹس کی فرامی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے جو رامہ سال اگرز تک جاری رہے گا اس تعلیمی ساز و سامان میں سائنس لیبارٹریز، انفرمیشن اور کمیونکیشن ٹیکنالوجیز، آرٹ اور ڈیزائن کے لیے ٹیکسٹائل سے مطلقہ مشینے اور دیگر سامان بائیو ٹیکنالوجی، بیالوجی، کمیسٹری، کمپیوٹر سائنسز اینسز این آئی تی، ایلیکٹریکل انجینیرنگ، انگلیش دپارٹمنٹس، جرنل آفیس ایکوپمنٹس، جیالوجی، ہیلتھ اور میڈیکل سائنسز، ہائی ٹیک ایکوپمنٹس، ف آلوجی کے شعبوں کے لیے جدید ترین ایکوپمنٹس شامل ہیں، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد قلیم اباسی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سعودی حکومت کی طرف سے جامعہ کشمیر کے مختلف شعبوں کی لیبارٹریز کو فراہم کی جانے والے ان جدید ترین ایکوپمنٹس سے نہ صرف اس وقت موجود آن کیمپس دس ہزار سے زیاد طالب علم اور تین سو فکلیٹی میمران مستفید ہوں گے بلکہ آنے والی نسلوں کے لاکھوں طالب علم بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے